اپنے انتصار سے چند نمکین ڈیشیں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں پہلا قطع ہے کہ عید پر حلوے سے مقالمہ قسم خدا کی نہ چھوڑوں گا میں ذرا سا بھی پکایا سارے کا سارا گیا ہے میرے لیے قسم خدا کی نہ چھوڑوں گا میں ذرا سا بھی پکایا سارے کا سارا گیا ہے میرے لیے جھپٹ کے حلوے کی ڈیش پر یہ مولوی بولا تجھے زمین پہ اتارا گیا ہے میرے بہت شکریہ جناب اور دوسرا قطع ہے کہ شادیوں کی حکیمانہ تاثیر کہ پہلی تو بس غیر ارادی ہوتی ہے پہلی تو بس غیر ارادی ہوتی ہے اصلی شادی دوسری شادی ہوتی ہے اصلی شادی دوسری شادی ہوتی ہے دونوں کی تاثیر میں فرق نمائیہ ہے بینگن گرم اور گوبی بادی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی عمر کی شادی کہ یوں تو خاصی دیر میں جا کر عشق کا شولہ بھڑکا تھا یوں تو خاصی دیر میں جا کر عشق کا شولہ بھڑکا تھا چھوٹی عمر میں شادی کے نقصان کا پھر بھی دھڑکا تھا دولہ اور دولہن کی عمریں پوچھیں تو معلوم ہوا پچپن سال کی لڑکی تھی اور ساٹھ برس کا لڑکا تھا اور رفیقِ حیات اور رفیقِ کار جہوں شوقین چائے کی وہ چینک ساتھ رکھتی جہوں شوقین چائے کی وہ چینک ساتھ رکھتی ہیں نظر کمزور ہو جن کی وہ اینک ساتھ رکھتی ڈرائیونگ کرنے والی بیگ میں شوہر کی صورت میں ہمیشہ کار میں اپنا مکینک ساتھ رکھتی اٹھانی غزل ہے صرف لہجہ ذرا میں نے بدلہ ہے اور غالب کی زمین میں کہ ناک رکھتا ہے کان رکھتا ہے ام بھی مو میں زبان رکھتا ہے ناک رکھتا ہے کان رکھتا ہے ام بھی مو میں زبان رکھتا ہے کلی مارا ہے ساٹھ گز کا پلات پہلے بھی دو مکان رکھتا ہے اور ام کو بابی تلاش کر کے دو ہم بھی ایک بائی جان رکھتا ہے ہم کو بابی تلاش کر کے دو ہم ایک بائی جان رکھتا ہے اور ہم کو نسوار کا دی آتا نا اور خود مو میں پان رکھتا ہے آخری شعر ہے دونوں آنکھیں ہیں چوکی دار کا بند چار جانب کا دیان رکھتا ہے مشاہرے کو آگے چلاتے ہوئے اب تشریف لاتے ہیں آپ کی سماعتوں کو گدگدانے کے لیے جناب ندیم آزر کتا انوان بروز تنخواہ میرے دفتر سے آزر شام کو گھر لوٹ آنے پر میرے دفتر سے آزر شام کو گھر لوٹ آنے پر صدا بیگم کے چہرے کو بڑا غمگین پایا ہے مگر تاریخ ہو پہلی تو فوراں ہس کے کہتی ہے مگر تاریخ ہو پہلی تو فوراں ہس کے کہتی ہے بہاروں پھول برساؤ میرا مہبوب آیا ہے میرا مہبوب آیا ہے دیکھ کر لڑکی حسینہ ایک لڑکے نے کہا دیکھ کر لڑکی حسینہ ایک لڑکے نے کہا تو تو میری جان ہے تو میرا ایمان ہے لڑکی نے سینڈل جوں ہی پکڑی تو فوراں بول اٹھا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے بیویاں دو ہیں دعا اور تمنا یا رب بیویاں دو ہیں دعا اور تمنا یا رب تیسری شما سے شادی ہو خدا یا میری تیسری شما سے شادی ہو خدا یا میری اور تینوں رہے آپس میرا وعداری سے لپے آتی ہے دعا بن کے تمننا میری جب میرے مننے کی اممہ ڈانٹی ہے یوں مجھے جب میرے مننے کی اممہ ڈانٹی ہے یوں مجھے کام تُس سے کیوں میاں گھر کا بھلا ہوتا نہیں جی تو کرتا ہے کہ چانٹا کھینج کے ماروں اسے ہسلہ کرتا ہوں لیکن ہسلہ ہوتا نہیں تو مجھے بھی ایک قطعہ یاد آ گیا کسی زمانے میں میں نے ایک مشاعرے میں ایک مترنم شاعر کو پڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر کہا کہ سر اور سوز نہیں ہے پاس تو بز میں سخن میں اپنا کلام سر اور سوز نہیں ہے پاس تو بز میں سخن میں اپنا کلام گا کر کہے کو پڑھتا ہے پوچھے کوئی سسرے سے اس کا ترنم سن کر مجھ کو بلکل ایسے لگتا ہے نور جہاں کا گانا جیسے سننا پڑ جائے خسرے سے نظیم آزر صاحب کے بعد اب تشریف لاتے ہیں محمد عارف تمام آزرین و ناظرین کو سلام اور عید مبارک پہلے چند کتات پہلے کتے کا انوان ہے ونڈو شاپنگ ونڈو شاپنگ ونڈو شاپنگ پہلے کتے کا انوان ہے بہت دیر تک مار کر جھک مار کر جھک وہ بولی جو کونے میں لٹکا ہے لینگا دکھانا بہت دیر تک مار کر جھک وہ بولی جو کونے میں لٹکا ہے لینگا دکھانا کہا شاپ کیپر نے یہ مسکرا کر وہ لینگا نہیں ہے وہ ہے شامیانا بہت ایک اور قطع دیکھئے کہ اس کو تک انوانہ ڈائٹنگ شاپ یہ کمپنی ہیں وہ اپنے شاپ کے بارے میں کیا کہتی ہے کہتی ہے کہ اس میں شامل ہے کاسٹک سوڈا اس میں شامل ہے کاسٹک سوڈا محل اترے گی جو جمع ہوگی بس نہانا ہے تم نے روزانا وزن میں خود بخود کمی ہوگی چور کا روز عید کس دن ہوتا ہے ملحظہ ہو دل دھڑکتا ہے ایک روانی سے دل دھڑکتا ہے ایک روانی سے جسم کو تازہ خون ملتا ہے میکے ہوتی ہے جن دنوں بے گم کتنا ذہنی سے خون ملتا ہے شادی شدہ ذرات کے لیے ایک اور قطع کہ ایسی ویسی بھولی بھالی لگتی ہے ایسی ویسی بھولی بھالی لگتی ہے بچوں والی لڑکی بھالی لگتی ہے جانے کیوں ہر محفل میں ہر شوہر کو اپنی بیگم کالی کالی لگتی ہے تو پھر بھی آدھا رہ جاتا ہے مگنی تاک تو مگنی تاک تو پھر بھی آدھا رہ جاتا ہے شادی کر کے بندہ سارا رہ جاتا ہے شادی کر کے بندہ سارا رہ جاتا ہے اور شیر دیکھئے کہ اول اول رہتا رہتا چل جاتا ہے کیا زبان کا شیر ہے اول اول رہتا رہتا چل جاتا ہے آخر آخر چلتا پھرتا رہ جاتا ہے آخری شیر ہے اس کا کہ لیلہ کالیں کرتے کرتے تھک تھک جاتی ہے مارڈن لیلہ لیلہ کالیں کرتے کرتے تھک جاتی ہے مجنو ایزی لوڈ کراتا رہ جاتا ہے جناب محمد عارف کا کلام آپ سماعت فرما رہے تھے اور اب خوش فکر و خوش ادا خوش لباس خوش نوا منڈی بہاودین کے بانکے شائر جناب ادریس قریش مجھ کو دیکھ کے ہو جاتی ہیں سب لڑکیاں اکٹھی مجھ کو دیکھ کے ہو جاتی ہیں سب لڑکیاں اکٹھی سوچ رہا ہوں کس لڑکی کے ہاتھ کو تھا موجی سوچ رہا ہوں کس لڑکی کے ہاتھ کو تھا موجی ایک لڑکی نے اچھا خاصا موشن توڑ دیا بولی مجھ کو مت بھورو دوئی دیمہ موجی بادل تھے گہرے پھر بھی چاند قدا نے دکھایا تھا بادل تھے گہرے پھر بھی چاند قدا نے دکھایا تھا ہر کسی نے ہاتھ خوشی سے اس جانب لہر آیا تھا بل آخر میڈیا والوں بل آخر میڈیا والوں نے یہ خوج لگایا تھا وہ شیدہ تھا جو ٹنڈ کرا کر چھت پر آیا تھا بد ہواسی ابھی کافی نہانے کا ذکر ہوا ہے تو شائروں نے بھی عید پر نہانا ہوتا ہے دو گھنٹے کیا گسل دو گھنٹے کیا گسل تو پھر بعد میں سوچا سابون تو ارے میں نے لگایا ہی نہیں ہے شابون تو ارے میں نے لگایا ہی نہیں ہے احساس ہوا اور ذرا دیر جو گزری شاور میں سے پانی بھی تو آیا ہی نہیں ہے شاور میں سے پانی بھی تو آیا ہی نہیں ہے اور ہر روز کروں گسل میں ایسے ہی مگر لوگ پاگل ہیں وہ کہتے ہیں نہ آیا ہی نہیں ہے عورتوں کے جلسے میں بولا مقرر جوش سے ہر کوئی ہے بہن میری جو یہاں پر آئی ہے ہر کوئی ہے بہن میری جو یہاں پر آئی ہے جلسے میں بیگم تھی اس کی چیخ کر کہنے لگی اوہ اب ایک کمبخت مارے کیا میرا تو بھائی ہے کام کر بولا مقرر جانتی ہے تو مجھے میری باقی گفتگو میں کا انسا سچائی ہے کام کر بہن میری جو یہاں پر آئی ہے لنگڑی ہے تھوڑی تھوڑی تو آنکھوں میں ٹیر ہے اتنی پڑھیں لکھی ہے کہ ٹائی کو یوں کہے بچے کا موں ہے پوچھ نہ دینا یہ لیر ہے بچے کا موں ہے پوچھ نہ دینا یہ لیر ہے کوکنگ میں ایکسپرٹ ہے کل تھی وہ کہہ رہی مرچیں ذرا سی تیز ہیں کھالو یہ کھیر ہے ادریس قریشی صاحب کے بعد آپ کی سماعتوں کو گدگدانے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب جواد حسن جواد کر دیا رسوا بلاخر میرے ہلیے نے مجھے گیٹ پر سننی پڑی ہیں کیسی کیسی بولیاں ایک لڑکی کہہ رہی تھی دوسری سے کان میں بیچتا ہے یہ بسوں میں آزمے کی گولیاں یہ سائنسی آپ نے ترقی دیکھی مریخ تک پہنچ رہے ہیں سائنس دان تو کوئی فکر کی بات نہیں چاند سے مریخ تک وہ جا چکے تو کیا ہوا دو انوکھے کارنامیں ہم نے بھی دکھلائے ہیں دو انوکھے کارنامیں ہم نے بھی دکھلائے ہیں پانی سے گاڑی چلانے کا دلایا ہے خیال تھوک سے خط کے لفافے پر ٹکٹ چپکائے ہیں ایک سٹوڈنٹ ریگولر سا بن کے بھی کیا پایا ہے کوئی نہ مقصد سمجھا کیوں یہ بکس کا بوجھ اٹھایا ہے کوئی نہ مقصد سمجھا کیوں یہ بکس کا بوجھ اٹھایا ہے میں جو اکیڈمی لڑکیاں دیکھنے پہنچا تو ٹیچر نے کہا دیکھو پڑھاکو بچہ بارش میں بھی پڑھنے آیا ہے بہت نمازی یہ ایک نیکی یہ بھی نیکی کی قصہ میں دیکھئی ہے یہ ایک نیکی سیاسی مفتسی کام آئے گی آخر یہ ایک نیکی سیاسی مفتسی کام آئے گی آخر جسے کھانے کی دھن ہو کچھ اسے کھانے کو دے آئیں جسے کھانے کی دھن ہو کچھ اسے کھانے کو دے آئیں مریسی مرگیاں جو پولٹری والوں نے پھینکی ہیں چلو ان کا بنا کر کورما تھانے کو دے آئیں ہلیے سے کیا میں اپنے ایک کارٹون سا ہوں یہ آپ ان سے رائے لے رہے ہیں یہ مجھ پہ دھیرے دھیرے کیوں ہس رہی ہو ایسے یہ مجھ پہ دھیرے دھیرے کیوں ہس رہی ہو ایسے وہ بولی جا کے خود کو آئینے میں تو دیکھو تم لگ رہے ہو بالکل جانی براو جیسے یہ ایک تازہ کتا ہوا ہے شاہد اس میں کو خامی رہ گئی یہ لیکن پیش کرتا ہوں سادہ ستھا زمانہ جس وقت کھیلتے تھے سادہ ستھا زمانہ جس وقت کھیلتے تھے قبلہ سمی اللہ ایک شاندار ہا کی کیا بات ہے سادہ ستھا زمانہ جس وقت کھیلتے تھے قبلہ سمی اللہ ایک شاندار ہا کی اب دور اور ہے یہ ایک بھی نہ گول کر کے لندن میں ہم نے کھیلی سیون سٹار ہا کی بہت ممید